ہیلو ایوری ون میں آپ لوگوں کا ٹیچر اسامہ جی بٹا ہوپس ہو کہ آپ سب نے اچھے سارے ایکزامز کیوں ہوں گے ایکزامز کو پھورا ہوگا پیپرز کو گاڑا ہوگا تو آج ہم تجمہ تلقران جو بوک ہے ہماری اس لیے تھوڑی سی کہلیں کہ اس میں سٹیٹیجی ہوتی جو اگر بچوں کو بدا چل جائے تو آسانی سے نمبر لے سکتے ہیں تو ایک ہی ویڈیو ہے کوئی پیڑنگ کی الیک سے ویڈیو نہیں ہے کوئی گیس کی الیک سے ویڈیو نہیں ہے صرف یہ ہی ویڈیو ہے اس میں میں ہر چیز بتا دوں گا اور یہ آپ کو پتہ یہ پانچ آیات جو ہیں یہ پچاس آیات میں سے پانچ آنی ہے اور اس کا بھی گیس ہے کہ ان پچاس میں سے کتنی کریں تو کتنی آ سکتی ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ کی بنتی ہیں سورہ یہ سورہ آٹھ سے نو سورہ ہیں ان سورات میں سے آپ کو کوئی ایک پہلی چار سے پانچ کرنے سے اور یہ چار سے پانچ کرنے سے آپ کا ہلو جگہ پیپر نائنٹی فائی پرسنل بچوں کو یہ ٹکس نہیں پتا تو آج ہم یہی چیزیں ڈسکس کریں گے تو پانچ کوئیشنٹورٹل پیپر میں آنے ہی ہے تجمہ تلکران کا پیپر انتہائی آسان ہے ایزی ہے ان بچوں کے لیے جنہوں ڈسو سے تین سو کرنے ہیں یا تین سو سے سر تین سو چار سو تک نمبر لے کے جانے ہیں تو یہ کچھ آسان سبجیکٹس ہوتے ہیں جن کو تیاری کرنے سے آپ کا اوور آرزلٹ جو ہے وہ لوگریٹ سے ہائی گریٹ میں آ جاتا ہے مجھے پتہ ہے فلسک مینسٹری بائیو میتھ کمپیوٹر انگلش یہ سب مشکل ہیں لیکن تجمہ تلکران کا ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ آسان ہے ایزی ہے آپ لوگ تیاری کر کے اچھا نمبر لے سکتے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے لیند تجمہ کی تھوڑی سے زیادہ ہوگی کوشش کروں گا میں جلد جل اس کو وائنڈ اپ کرنے کی ساری ٹرکس میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں یہ میرا خود کا انیلسیز ہے کسی کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا سب آپ کو پیپل لیک کا کہیں گے لیکن میں آپ کو سٹریٹیجی بتاؤں گا آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلے کوششن مر فائیو کی بات کی جائے لازم میں شروع کروں گا اس میں دو آپ کو کوششن آنے ہیں ان میں سے کوئی ایک کا آپ نے مضمون پر نوڑ لکھنا ہے تارف مرکزی مضمون اور برعادی مضامین یہ آپ کو کوششن اس طرح سے بن کے آئے گا لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کون کو ان سے یاد کہا ہم نے تارف مرکزی مضمون اور برعادی مضامین یہاں علمی اور عملی نقاط جو ہیں وہ کہاں سے کرنے ہیں تو یہ دیکھیں سوال میں پانچ مرتب کرتے ہو حصہ تجمہت القرآن قرآن امجید میں سے سورہ کے تارف مطلب وہ والا ہم نے کرنا ہے جن سورہ کو ہم نے مقرر کیا ہوا ہے وہ سورہ کون سی ابھی میں بتا جاتا ہوں آپ کو ہم پے نمبر جاتے ہیں سکس پہ پے نمبر سکس پہ اگر ہم جاتے ہیں پے نمبر سکس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پے پے نمبر سکس کے اوپر ہم گئے یہ رکھیں یہ آیات ہیں انہی کا آپ نے با مہاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے اور انہی کے بنیادی مذہبین اور تعریف اگرہ یاد کرنا ہے ایک دو تین چار یہ سورہ کہا ہے دو دفعہ آگئی ہے پانچ چھ سات آٹھ اور نو یہ نو آیات نو آپ کی سورہ ہے ان نو سورہ کا ہی آپ کو با مہاورہ ترجمہ آنا ہے ٹھیک ہے اور انہی نو سورہ کا ہی آپ کو بنیادی مذہبین والا لونگ قویشن آنا ہے اب یہاں پہ قویشن یہ بنتا ہے کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ ہم لوگ جو ہے یہ اپنا جو پیپر ہے اس کے لئے کون سا قویشن کریں یہ دیکھیں اس کے لئے آپ کو دو کسی ایک کی اوپر مضمون کے اوپر آپ نے نو لکھنا ہے نا تو سمپل فنڈا ہے کہ آپ لحصہ کریں وہ جو آیات آٹھ بنتی ہے نا سورہ ان میں سے پہلی پانچ کر لیں کیونکہ پہلی پانچ میں سے ایک آنا ہے اور اگلی تین چار میں سے بھی ایک آنا ہے تو جسے بچے نے پہلی پانچ کیوں ہوں گی ان کا تعرف مرکزی مضمون اور برادی مضامین تو آپ کا یہ لونگ قوشن ریڈی ہو جائے گا میں دوبارہ سب سب کو بتا دیتا ہوں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے آپ کے بک کے اوپر لکھا ہوا پہ انمت 3 ہوگا آپ کا بک کا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے انہی یاد کا باہمار ہوتا ہے جمعہ یاد کرنا ہے اور نائنٹی برسن پیپر یہ ہوتا ہے کہ انہی یاد میں سے آپ کا آخر لونگ قوشن بھی بن کے آ رہا ہوتا ہے تو جس بچے نے ایک دو تین چار پانچ یہ پہلی پانچ سورہ کا مرکزی مضمون سارا کچھ یاد کر لیا اس کا قوشن میں فائیو لونگ قوشن جائے وہ ریڈی ہو جائے گا کیونکہ آپ نے دو میں سے ایک کرنا ہے دو میں سے ایک کرنا ہے تو آپ کا پہلے پانچ کر لو that's enough کوئی گیس کی ضرورت نہیں ہے کوئی پیپر لیگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے simple funder ہے simple process ہے آپ ان سورہ کی یاد جو یہ سورہ ہیں ان کا آپ نے تجمہ دل قرآن کا سلیبس کے کوڈنگ ان کا ہی آپ نے صرف اور صرف بلکل صرف اور صرف انہی کا ہی آپ نے یاد کرنا ہے سارا کا سارا بنیادی مضمین اور تارف وغیرہ اب جہاں تک بات ہے آپ کے جو ہے وہ تجمہ والے question کی تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تجمہ والے question کو دیکھتے ہیں last پہ جا کے تو یہ آپ کا تجمہ والا question ٹھیک ہے یہ دیکھیں درزہ میں سے تین ارزا کا بامہ آورہ تجمہ لکھئے تو ایک دو تین چار پانچ آپ کو عیاتہ نہیں ہے ان میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کسی تین کا تو سارے بچے گوھر سزا دوبارہ دیکھ لیں دوبارہ ہم پھر وہی فرسٹ والے پیج پہ جاتے ہیں پیج نمبر جو ٹو تھری ہے یہ لے انہی میں سے آپ کو بامہ آورہ تجمہ لکھا بھی ہوا ہے بک والے نے کہ صرف اور صرف ان کا ہی جو ہے وہ امتحان لیا جائے گا انہی میں سے امتحان لیا جائے گا تو یہ کسی آیت بنتی ہیں تین یہ ہیں دو یہ ہیں ایک یہ ہے سترہ یہ بنتی ہیں یہ ٹوٹل ملائیں نا اگر ٹوٹل ملائیں تو یہ پچاس آیات بنتی ہیں لیکن انہی پہ پچاس میں سے آپ کو وہ پانچ آنی ہے جو پیپر میں آنی ہے اب سمپل فنڈا یہ ہے یہاں تو پچاس آیات کا بامہ آورہ تجمہ یاد کر لو کرنا یہاں کہاں سے یاد ہے تو اس کا میں بتا دیتا ہوں یہ لے یہ بامہ آورہ تجمہ لکھا ہوا ہے ایک ہے صرف دی تین ہے تو یہ نوٹس آپ کو مل جائیں گے پہلے آپ ویڈیو ساری دیکھنے میں بتاتا ہوں کیسے کرنے یہ نوٹس بیس پیجز ہیں انس کے کس پیجز ہیں صرف آپ اگر یہی نوٹس کر لیں وہ ایسا کریں کہ یہاں تک صورہ کحف تک آپ تجمہ یاد کر لیں تو آپ کے پانچ میں سے دو یا تین مست ہے کہ انہی صورہ کحف سے اوپر تک آ جائیں گے صورہ کحف سے اوپر کیونکہ آپ کو پانچ آنے بیٹا سیمپل فنڈا ہے ہر کوئی بندہ آپ کو گیس دے رہا ہے پیپل لیک کر رہا ہے وہ سب جو اٹھ ہوتا ہے کچھ نہیں ہے ٹائم ویسٹ ہے پچاس میں سے آپ سنتالیس اٹھالیس نمبر آسانی سے لے سکتے اگر آپ ان سٹیٹیجیز کو پلاننگ کو فولو کریں تو تو یہ آپ کی ایک دو تین چار پانچ چلیں یہ صورہ مومنون کو بھی ساتھ ملا لیں تو یہ چھے آیات جتنی سورہ کے جتنی آیات بنتی نا آپ کی پانچ میں سے تین ہنڈر پرشنٹ ہو جائیں گی بغیر کسی ٹینشن کے اگر آپ صورہ مومنون تک کر لیتے ہو ہنڈر پرشنٹ پانچ میں سے تین ایات آپ کی انہی ایات میں سے ہیں جو لکھیں ہوئی آگے آپ نے بکسرڈون کے صرف ہی نہیں کا تجمہ یاد کرنے یا پھر آپ یہ نوٹس جو ہے میں آپ کو دے دوں گا ان میں سے یاد کر لینا تو یہ سارا فنڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے یاد کرنا آپ کے دو قویشن نبی تک میرے ریڈی کروا دیوں کہ کیا کیا کرنا آپ نے میں ایزا تیچر آپ کو صرف گائیڈ کر سکتا ہوں بتا سکتا ہوں رہنمائی کر سکتا ہوں کرنا آپ سب نے خودی ہے اس کے بعد آپ کے اوپر ورہا قویشن دیکھا جائے تو یہ کیا ہے یہ آپ کا قویشن نمہ تری ہے سوال نمہ تین اس میں آپ کی پانچ قرآن الفاظ کے معنی لکھنے تو یہ کہاں سے آنگے آپ کو بک کے جو دیئے ہوئی نا آپ کی ایکسسائز دیئے ہوئے وہاں سے آپ کو یہ بند کی آئیں گے یہ دیکھیں قویشن نمہ تھی لکھا بھی ہوا ہے مرتب کرتے وقت جماعت دہم کے نصاب متعین کردہ قرآن الفاظ کے معنی پوچھے جائے ٹھیک ہے تو یہ وہاں سے پوچھے جا رہے ٹھیک ہے یہ جو ان کے معنی لکھنے پانچ نمبر کے ہیں تو آپ کو آٹھ بن کہیں آٹھ بند تین کے آپ نے لکھنے تو یہ بھی آپ وہاں سے آرہی کہ وہاں سے ایکسرسائز میں سے پیپر سارے ایکسرسائز میں سے آنا پوچھن نمبر فور فائیو تو ہو گیا آپ اور ایکسرسائز میں سے ہی آپ نے سب کرنے ہیں اگر اس کا بھی یہ ہے کہ کم وقت میں کچھ کرنا ہے تو آپ پیلی آیات میں سے چار پانچ چھوڑ دیں آیات کہہ رہوں باقی سب کی آپ کر لیں تو پانچ پورے ہو جائیں آٹھ کی بجائے پانچ آپ کو آتے ہوں گے کیونکہ آپ نے پانچ ہی ریڈی کی ہے تو یہ آپ کا کیا ہے الفاظ کے معنی بھی ہو گئے میں نے آپ بتا دیا کہ ہر ایک سبق کے آخر جو انہوں نے دی ہوئی ہے یہ جو آپ کی ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ سوال ہے بہت زیارہ کوئیشن نہیں ہے مطلب آپ آدھے پونے کے انٹے اندھے پوری بک کے آقس سوال کوئی سکتے ہیں بلکل آسانی کے ساتھ بغیر کسی زیارہ ایفٹ کے یہ دیکھ لیں کتنے کوئیشن بن تھے اس کے ایک دو تین چار پانچ یہ لیں اس کے پانچ یہ سوال بن کی آنی کوئی سوال ہیں آپ کی ایک سوال میں دیکھو پانچ ایم سوال بہت کم آتے ایک یا دو ایم سوال آئے گا دس ایم سوال آپ کوئی سوال سوال بنتے ہوں جو مجھے جہاں تا کائیڈی ہے تو یہ آپ کو نوٹس مل جائیں گے نیچے آپ کو گروپ مل جائے گا اس کو ساتھ بیزی ہوتے ہیں اگلے سال اگر آپ پیٹ سرس میں آنا ہو تو آپ دونوں نمبر میں سے کسی نمبر پر ایس بنا وہاں چل جاتے ہیں تو یہ سارا سینیریو تھا یہ بہت ہی زیادہ آسان طریقے سے یہ نوٹس بنائے ہوئے اپنے پیٹ سرونز کو ہم نے دینا ہے لیکن ہماری ساری پیٹ سرس ہوتی ہے اس کو ضرور جوائن کیجئے گا اب سب بچوں نے ضرور بتانا ہے اس جو بھی نمبر ہے گروپ میں اس کو آپ نے سییو کر لینا ہے اس میس نہیں کر نمبر کی اوپر لاکھوں بچوں کا سارے آپ کیسے ہوا ہے کب سے مجھے جانتے ہیں کب سے آپ چینل کو سسکرائب کیا ہے ویڈیو کیسے لگی ٹائم ویس سنی سب بچوں نے ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ بچوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا پھر ہی جب آپ موٹیویٹ کرتے مجھے تو میں آپ سب کے جس کا ہے یہ سارا معاملہ آپ آسانی کے ساتھ پندرہ سے بیس تیس منٹ کے اندر اس کو ریڈی کر کے اپنے اچھے نمبر لے سکتے ہیں یقین کریں ایک ایک نمبر ایک لاکھوں روپے کا نمبر ہے ایک منٹ آپ کا لاکھوں کا اس کو زائعہ نہ کریں تیاری کرنا یہ سارے نوٹس ہیں آپ کو مل جائیں گ ایم سی گوز بھی میں ریڈی کر دیتا ہوں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو یہ سارا سینیریو ہے سب کو فائدہ ہو آگا لیکن ویڈیو میں آپ سب